عوامی اتحاد پارٹی تیرہ جلہ کے شہیدوں کو تہہ دل سے ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں آج کے ہی دن ڈوگرہ شاہی فوج نے بائیس معصوم لوگوں کی جانے لی اور تیرہ جلہ انیس سو اکتیس سے آج تک قربانیاں کشمیری دیتے آ رہے ہیں ان قربانیوں کو ہم رائے گاں نہیں ہونے دیں گے عوامی اتحاد پارٹی جو شہیدوں کا مشن ہے وہ آگے لے رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو انصاب ملیں اور ان کو ان کا حق ملیں اس کے لیے ہماری جدجہت جاری رہے گی سلپ رول اور ایٹانومی کے لیے انیس سو اکتیس کے شہیدوں سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے اپنی جانے قربان کی وہ سلپ رول اور ایٹانومی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کو اپنا حق خدرادت ملنا چاہیے عوامی اتحاد پارٹی ان شہیدوں کی حق کی ترجمانی کرتے ہیں ان کی قربانی کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان کی جو دی ہوئی قربانی کو ہم کبھی رائے گاں نہیں ہونے دیں گے رہی سوال بات آج کے دن کی لوگ وہاں جا کے منسٹریم کے لوگ وہاں جا کے فولوں کی مالائیں چڑھاتے ہیں تو ہم انہیں ان کی شہادت پر توہین سمجھتے ہیں کیونکہ وہی لوگ دلی میں جا کے پھر ان ہی شہیدوں کے خلاب بولتے ہیں ان کی دی ہوئی قربانیوں کے خلاب بولتے ہیں عوامی اتحاد پارتی ہی صرف آج تک جتنے بھی کشمیریوں نے جانے دیئے ان کی خون کی اور ان کی شہادت کی ترجمانی کرتی ہے دیکھیں یہاں جو ہمارے گورنر صاحب ہیں یہ آر ایس اس کا بیجا ہوا ایک نمائندہ ہے جو ڈریکٹ کشمیریوں جمع کشمیر پہ آج حکومت کرتا ہے انہوں نے جو بیان آج بی جی پی نے دیا یہ شہیدوں کی قربانی اور شہیدوں کے لیے یہ ایک توہین کی بات ہے اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں گورنر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود آئیں شہیدوں کے قبر پہ مال آئیں چڑھائیں لیکن انہوں نے اس کا جو ویرود کیا جو اس کی خلاب بیان دیا اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں اور یہ ہم شہیدوں کے ساتھ ان کی توہین سمجھتے ہیں شہیدوں کی شہادت کی ہم توہین سمجھتے ہیں اور ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں دن جو ہے ایک تاریخی دن ہے آج ایک جو تیرہ جولائی ہے انیس سو اکتیس میں کشمیر کے عوام نے اس وقت جو بربریت جو ظلم یہاں عوام پر رائش تھا اس ظلم کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا تھا انقلابی نعرہ اور جمہوریت کو یہاں بحل کرنے کے لیے آواز اٹھائی تھی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی قیادت میں تو انیس سو اکتیس تیرہ جولائی کو سنڈر جیل سری نگر میں گولی چلی جس میں بائیس کے قریب لوگ جو شہید ہوئے پھر وادی کے طول عرض میں بھی لوگ شہید ہوئے تو وہ یوم نجات تھا جمہور کشمیر کے عوام کے لیے شیر کشمیر کی قیادت میں لیکن آگے چل کر اس وقت جو ملکی حالات ہیں ملک میں اس وقت جو فضاء چلی ہے فرقہ پرستی کی سیاست چلی ہے یہ ایک بدنصیبی کی بات ہے جو ذہن تیار کیا گیا ہے فرقہ پرستی کا مسلمانوں کے خلاف دلتوں کے خلاف اقلیتوں کے خلاف جو کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے یہ بڑا افسوسناک عمل ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ سب کچھ بند ہونے چاہیے یہ ملک سب کا ہے یہاں سب کے برابر کے سب مالک ہیں آج کا دن جو ہے تیرہ جولائی یہ یوم شہدہ کا دن ہے اور جمہور کشمیر کی تاریخ میں اس دن کو عظیم الشان دن کی حصیت سے مانا جاتا ہے جہاں مظلوم کشمیری قوم کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے یہاں جمہوری عمل کو بحل کیا تھا یہاں کشمیری عوام کو عام رانہ اور شخصی راج سے نجات دلائی تھی تو آج جو یوم شہدہ کشمیر ہیں ہم ان شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور جو وہ شہدہ جو شہید ہوئے اس کشمیر اس مادری وطن پر تو ہماری طرف سے پوری جمہور کشمیر بچاو تحریک کی طرف سے ان شہدہ کو خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شہدہ اس مادری وطن کے لئے تو شہید ہوئے اور اس پیغام جو ہم ہندوستان کے ان سیاست دانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تب سے لے کر آج تک جو یہ تواریخ چلتی آ رہی ہے اور آج بھی وہ تواریخ ہیں تب سے لے کر آج تک کشمیریوں پر ظلم کیا ہو رہا ہے اور اس وقت بھی ظلم ہو رہا ہے یہ جو ظلم ہیں یہ جو قدل و گارت ہم پر کر رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے حکومت دانوں تک یہ بات ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکالیے اور ایک میز پر پاکستان ہندوستان اور کشمیر کی عوام کو لائیے اور کشمیر کا مسئلہ پر امن طریقے سے خواستان ہوں